موسیقی ایک آمد آمد ہے اسیو کا ایونٹ ہے اس ایونٹ کی تیاریاں پرائم منسٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ خود دیکھ رہے ہیں خود سے تمام لوگ سیاسی عسکری قیادت سب ایک پیچ پر دکھائی دیتی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ستائیس سال بعد یہ ایونٹ جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے یہ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغاز اس کا ہو چکا ہے سلسلہ جاری ہے ہم کہہ سکت ہیں تمام سربراہانے جو دوسرے ممالک کے ہیں وہ اب تشریف لارے ہیں سنٹرل ایشیا کی یہ یہاں پر ایک تقریب لگنے والی ہے اور اس تقریب کی جو میزبانی پاکستان کر رہا ہے اس کے لیے تمام لوگ بہت مطمئن نظر آتے ہیں ناہید آپ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جو میزبانی پاکستان کر رہا ہے اس میں بڑا ایک پیس کا میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے اور جو بہت عرصے سے ہم ایک آئیسولیشن کی بات سن رہے تھے اور کچھ نیگٹیو چیزیں جو پا پاکستان کے حوالے سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کچھ بیرونیا ناصر کی جانب سے وہ اس میں بلکل ختم ہو گیا ہے ملیا میٹ ہو گیا ہے اور اس اسیو سمیٹ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو اس کو بھی سبوتاج کرنے کی بہت کوششیں کی گئی ہیں کچھ سیکیورٹی کے مسائل بھی ہم نے دیکھا کہ رہے لیکن ہماری فورسز نے ہماری سٹیٹ نے گرمنٹ نے بھرپور اقدامات کیے اور یہ جو سمیٹ ہونے ج ہے نتاشا اس کے دو کمپننٹس ہے ایک تو اوویسلی یہ پیورلی جو ہے ایک اسیو اورینٹڈ ہے دوسرا جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی وزیراعظم یہاں پر موجود ہیں تو پر اوویسلی جو سی پیک کا فیس ٹو ہے اس پر مزید پیش رفت ہوگی چیزیں زیادہ تیزی سے ہمیں نظر آئیں گی کل بھی ہم نے دیکھا کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا جو ہے وہ ورچول اس کا افتتا کیا گیا اور بھی بہت ساری مفاہمتیں ہیں اسی ان کے یاد آ پیک فیس ٹو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر انڈسٹریل شفٹ اوور ہو رہا ہے اور یقینا جب انڈسٹریز شفٹ ہوں گی پاکستان تو یہ بھی ایک نئے دور کا آغاز ہوگا یقینا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شنگائی کوپریشن آگنائزیشن ہمارے لیے ایک نیو ڈورز نیو ہم کہہ سکتے ہیں ونیوز اوپن کرے گی ہمارے ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس اور اب جو نیا ایک ریولیوشن آ رہا ہے یہ ب شفتگو میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ڈسکشن ہوگی اور ہماری جو بحث جنریٹ ہوگی ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جواد فیضی صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رشید صافی صاحب کسی تعریف کا مہتاج نہیں ہے سینئر تجزیہ کار ہیں کولمسٹ ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہمارے بائیں طرف بابر گوڑسی صاحب موجود ہیں آپ بھی اگر پرسن ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ بابر آپ کا بھی اور ہمائیو خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یقین ہے ہمائیو خان صاحب بھی بڑی معروف شخصیت ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں آپ چاروں حضرات کا بہت شکریہ کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا میں یہ چاہوں گی کہ ذرا پہلے سے بھی گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ستائیس سال کے بعد پاکست پاکستان ایک اتنا بڑا ایونٹ جو ہے اس کو اگنائز کر رہا ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو یہاں پر آئیں گے سربراہ مملکت بلکہ بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں اور وہ ان کے اعتماد کا مظہر ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ٹرس کر رہے ہیں جو چیزیں ہم نے پچھلے کچھ حرصے میں جو خرابیاں ہوئیں جو مسائل ہوئے ان کو ہم ری بلٹ کر رہے ہیں اس کی ہم نے بھرپور کوشش کی اور اس کا یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ آج پا پاکستان میں اسیو سمٹ ہو رہی ہے پہلی مرتبہ کل یہ سمٹ اس کا باقاعدہ اجلاس ہوگا اسی کے حوالے سے مزید ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کتنا خوشائند ہے ہمارے فیوچر کے لیے جب ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی معیشت کو محالی کی طرف لے کر جائیں بہت سارے اقدامات بھی کر رہے ہیں دوست موالک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں میں صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ اس کو کیسے آپ انیلائز کرتے ہیں کتنا خوشائند ہے اور کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اسیفارتی پالیسی دی ہے شکریہ ناہی دیکھیں میں غالباً نیتاشا بات کر رہی تھی پاکستان کو آئیسولیشن کے حوالے سے ہمارے پڑوز سے بہت پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اور بڑی بغلے بجائی گئی کہ پاکستان دنیا سے کٹ کے رہ گیا ہے یہاں پہ ٹیرزم ہے یہاں پہ کوئی انویسمنٹ کے لیے نہیں آتا یہاں پہ جو ہے معاشی اور سماجی سطح پہ خدا نخواستہ پاکستان کی سوسائیٹی اپاہت ہو چکی ہے اور اس کی کچھ وجہاتی میں وہ بھی مختصراً بات کروں کیونکہ خوشی کا موقع ہے بڑی ایک بہت ایک بڑا موقع ہے پاکستان کیلئے کوئی ہمیں اپنی اندرونی جو ہماری سیاست ہے اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے لیکن میں ایک مثال صرف دینا چاہ رہا ہوں کہ دو سال پہلے یہی پاکستان تھا جس کے بارے میں اس وقت کی حکمران پارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے یہ ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اس ملک پہ باقی دنیا کے دروازے بند ہے سپیشلی انہی کی تقلید میں پھر ہمارے پڑوس میں جو ایک ملک ہے جس کو ہمیشہ ہمارے سے بہت وہ ہمارے معاملات کو قریب سے دیکھتا ہے مغرب کے سائٹ پہ ان کی طرف سے بڑا واویلہ اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ اب کوئی بھی بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے خدا نخواستہ ان کی معیشہ تقریباً ڈوب چکی ہے لیکن آج اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور موجودہ جو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت ہے ان کے شبان روز محنت کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ملک جو ملک پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آئیسولیٹڈ ہو چکا ہے ان کا وزیر خارجہ پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہے پاکستان نے کھلے دل سے ان کا پرتفاق استقبال کیا ہے تو یہ سب سے بڑا جواب جو ہے جو اس ایو کی کامیابی کا اگر ہم پہلا زینہ قرار یہ دے دے کہ اس ایکٹیوٹی کے نتیجے میں ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں جن بدخواہوں کا یہ خیال یا بدگمانی تھی کہ یہ ملک خدا نخواستہ دیفارٹ ہو جائے گا یا یہ آئیسولیٹ ہو جائے گا تو آج دیکھ لیں کہ پورا دارالحکومت جو ہے یورو ایشیا کے اسی فیصد جغرافیائی علاقے پہ مشتمل اسیو کے سربراہان حکومت سے وہ پاکستان جو ہے اس وقت ان کے مذبانی میں مشغول ہے تو ہمارے جو پہلی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ خدا نخواستہ ہم نہ تو دیوالیا ہونے کے لئے یہ سلطنت اور یہ ملک اور یہ ریاست بنی ہے نہ ہمارا ملک جو ہے وہ عالمی تنہائی کا شکار ہے بلکہ ہم دنیا کی لیڈرشپ کے قابل ہیں چینی وزیراعظم چار دنوں سے پاکستان میں ہے وزیراعظم صاحب کل جو ہے اسیو جیسے بڑے فورم کی وہ صدارت کریں گے پاکستان کیلئے عزاز کی بات ہے پاکستان کیلئے خوشی کی بات ہے پاکستان کیلئے ایک امید کی بات ہے ایک اتمنان کی بات ہے اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ خدا رہا اگر ہم اپنی اندرونی سیاسی اختلافات کو اندرونی سماجی اختلافات کو ایکسائٹ پر رکھے تو یہ جو ہمارے حکمران اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو آئیم ایف سے ہماری ڈیل تھی یہ بھی پاکستان کا آخری ڈیل ثابت ہو سکتا ہے اور پاکستان اگر دنیا کا نہیں تو ایشیا کا ٹائگر ثابت ہو سکتا ہے ایشیا کو لیڈ کر سکتا ہے اگر چین کا آپ پہ بروسہ ہے روس کا آپ پہ بروسہ ہے ایگان کا آپ پہ بروسہ ہے اور انڈیا کو بھی آپ پہ بروسہ کر کے پاکستان آنا پڑا ہے تو اس ملک میں بہت پوٹنشل ہے آئے ہم یہ اہد کرے اس ایسیو کے موقع پہ کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات اور سیاسی اختلافات رکھیں گے لیکن سلطنت کے خلاف نہیں جائیں گے سٹیٹ کے خلاف نہیں جائیں گے اور جو ہمارا جو نیشنل انٹرس ہے اس کے خلاف نہیں جائیں گے بلکل یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے واقعی آج کے دن ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی بڑتری کے لیے اس کی سکسس کے لیے دعا بھی کریں گے اور ایسے اقدامات کریں گے ایک رسپونسبل سٹیزن ایک انڈیویجول ہونے کے ناتے میں جواد فیضی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گے جواد صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف ہمارے پاس جو بڑی پیاری بات کی رشید صافی صاحب نے کہ ہمارے پاس یہ چار دن کے لیے چائنیز پریمیر کا وزٹ ہے ساتھ ساتھ ایک ایسی او کا ایونٹ ہے اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایک حیثیت اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے ناتے ہمارے پاس چائنیز پریمیر کا آنا وزٹ کرنا انویسمنٹ اوپورچنٹیز سپیک کے حوالے سے نئے ڈورز اور پھر دوسری طرف ایسی او کی صدارت جیسے کہ صافی صاحب نے کہا تو لگتا کیا ہے آپ کو کہ ہمارے لیے کون کون سے جو نئے ایک اوپشنز ہیں وہ اوپن ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے جب ہم انویسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو انویسمنٹ اوپورچنٹیز میں وہ اوپورچنٹیز جن کی وجہ سے ہم کافی عرصے سے ویٹ کر رہے تھے وہ کتنی زیادہ قریب آ سکتی ہیں بہت شکریہ نتاشا دیکھئے صافی صاحب نے بھی بڑے اہم الفاظ میں ایسی او کتنی اہمیت کی حامل ہے ہمیں جو سفارتی محاذ پہ تنہائیوں کا شکار کر دیا گیا تھا اور کٹ کے رہ گئے تھے اور کوئی ہم پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور پھر اندر سے ہی ڈیفالٹ کی سازشیں اور آئی ایم ایف کو خط لکھنا یہ ہم نے اندر سے بھی دیکھا لیکن میں برادرم رشید صافی صاحب کی طرح ہی کہ بجائے انٹرنلی ہم زیادہ بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی جو بہتری ہے مستقبل میں جو ہماری خواہشات ہیں اور جو ہمیں سمرات سمیٹنے ہیں اس پر بات کرنا چاہوں گا میرے لیے دو تین چیزیں بڑی اہم تھی ایک یہ کہ میں جب یہ تاریخ کے طالب علم کے طور پر دیکھتا ہوں کہ پاکستان جو 1947 میں بنا اور پھر وہ 6-7 سال بعد ہی ابھی پاؤں پاؤں چل رہا تھا ننہ سا بچہ تھا پاکستان کلیم تھے ہجرتیں تھیں زخمی تھے ان حالات میں دس لاکھ ڈالر دے کے سلطنت امان سے گوادر خریدنا تب بھی یہ ذہن میں موجود تھا کہ ہم گہرے پانیوں پہ گہرے پانیوں تک جا سکتے ہیں پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں سنگلاخ چٹانوں سے اتر کر ہم جب پانیوں میں جائیں گے تو پوری دنیا ہمارے سامنے ہوگی لیکن افسوس اور بدقسمتی کہ دشمن نے ایسی سادشیں تیار کی اور ہم اس کا شکار ہوئے کہ وہ ستر سال یا سکسی ایٹھ یئرز ہم اس میں یہ حاصل نہیں کر پائیں میرے لیے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جب ایک انٹرنیشنل سمٹ ہو رہی ہے جب سربراہان حکومت یہاں پہ موجود ہے پاکستان میزبانی کر رہا ہے اس سے ایک دن پہلے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول اس کا افتتاہ ہونا میں سچی بات بتاؤں کہ جب سے میں خود پروگرامز کرنے گوادر گیا تو میں وہاں کھڑا بھی میرے پروگرامز کا حصہ تھا میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ یار اللہ کرے ہمیں نظرِ بد سے بچائے دشمن کی اور اندرونی سہولتکاروں سے بچائے اور دوسروں کے فنڈ پہ پلنے والوں سے بچائے جو پاکستان کے اندر عدم استحکام چاہتے ہیں جو یہاں سے ہمیں لاشیں اٹھانے پہ مجبور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذہن بھی ان کے ہاتھ بھی ان کی آنکھیں بھی ناکارہ کرے لہٰذا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اس جگہ پہ جہاں اللہ نے ہمیں وہ ایک نعمت دی ہے جو قدرتی طور پر گہری ترین بندرگاہ ہو تو وہ چند کلومیٹرز کے فاصلے پہ جب ہوایی جہاز لینڈ کریں گے اور بحری جہاز جب لنگر انداز ہوں گے تو وہ اس سے خوبصورت نظارہ میری آنکھوں میں ابھی تک نہیں سما پا رہا ایسیو کی بات ہوئی تو اس میں یقینا ہمارے لیے بہت سارے مواقع ہیں ہمیں مختلف منیوں تک رسائی ملے گی ہمیں اپنا مال بیشنے کے لیے بہت سے گاہک ملیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور خاص طور پر اس میں جو پیپل ٹو پیپل ہمیں انٹریکشن کا موقع ملے گا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا ٹوریزم کے حوالے سے بہت سارے رستے کھلیں گے اور ہمارے لیے بہت سارے رستے کھلیں گے اور روزگار کے رستے کھلیں گے اور خاص طور پر جب سی پیک جو میں خود گیا جب چائنہ اور جب میں نے دیکھا کہ چائنہ بورڈر کے قریب ٹرائی سٹیٹ ایک انگل بنتا ہے کازکستان ہے چائنہ ہے پاکستان ہے تو میرے لیے وہ بھی بڑی خوشی کا باعث تھا کہ یہ سی پیک ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جائے گا جب نو زون بنیں گے اس میں روزگار آئے گا کاروبار ہوگا اور ہماری بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی ہوگی اس سے خوشی کا زیادہ موقع شاید میری زندگی میں نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا بابر گورسی میں آپ کی طرف آنگی بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم یہ اس وقت ایونٹ ہونے جا رہا ہے بہت اہاں موقع ہے تاریخی لمحہ ہے جو پاکستان اس وقت ابزرب کر رہا ہے ہمارے اندر جو پوٹنشل تھی شاید ہم اس سے پہلے یا کچھ سالوں تک ہمیں اس کا احساس ہی نہیں تھا دراک ہی نہیں تھا لیکن اب ہم اس پوٹنشل کو سمجھ رہے ہیں اب وزیراعظم شاہباز شریف صاحب بار بار وہ ایڈ کی نہیں ٹرے ایڈ کی بات کرتے ہیں ہم اپنا تبدیل کر رہے ہیں سارا مائنڈ سیٹ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کی جائے یہ بھی ایک بڑا اہم موقع ہوگا اسیو کا اس میں جب ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں ریجنلی بھی جو سارے ایشیوز ہیں ان پر بات ہوگی کلایمیٹ چینج کی بات ہوگی پاکستان بہت سارے ایشیوز اسے ہیں جن پر بات ہوگی پاکستان کے لیے بہت اہم فلٹ فارم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اپنی پوٹنشل کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں گے اٹریکٹ کریں گے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے What's your take on it دیکھیں نائل شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس وقت جو پرائم نسٹر ہیں وہ سیریس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایڈ کی بات نہ کریں کیونکہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی ہمارے پرائم نسٹر جاتے تھے باہر تو وہ سمجھ دیتے کہ ہم کوئی مدد مانگنے آئے ہیں تو اب انہوں نے ایک خلی بات کی ہے کہ ہم ایڈ نہیں ٹریٹ کی بات کریں گے پاکستان کی آبادی پچیس کروڑ کے قریب ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سے ریسورسز ہیں لیکن ریسورسز کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کیا گیا اور جو بھی حکومت آتی تھی وہ کوشش کرتی تھی لیکن بیچ میں ایک حکومت آئی جس نے سارا سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل کر دیا انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی اور اس کو سنبھالنے میں آپ نے دیکھا ہے کہ سولہ مہینے اور اب جو چھے سات مہینے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا ملک کو تو ڈی فالٹ کی طرف لے کے جایا گیا جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ کسی طریقے سے ملک دیوالیا ہو جائے اور لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ محمد شہباز شریف کوالیشن پارٹنرز اور خاص کار جو ہمارے سفہ سلا رہے ہیں ان کی کوشٹوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا اب پاکستان جو ہے آپ چھے مہینے سے جب سے پرائم منسٹر ہیں آپ پاکستان ٹیک آف کی جانب جا رہا ہے اب پاکستان میں بہت سی اپرچونٹیز ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں کہ سعودی ڈیلیگیشنز آیا ٹو پائنٹ ٹو بلینڈ ڈالرز کہ انہوں نے بھی مختلف ایم او یوز پر سائن کیے اسی طرح آپ نے دیکھا کل جو ہے تقریب ہوئی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس میں بھی آپ نے دیکھا چائنہ نے ساتھ قسم کے جو معاہدے ہیں وہ کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی پاکستان میں جو ہے یہاں پہ آ کے انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ملائشہ کے وزیراعظم پاکستان جی ہاں ملائشہ کے بڑا ایکٹیف رہا جی ہاں انہوں نے بھی یہ بات کی ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بہت سے چیزیں ہیں جس میں کہ پوٹینشل ہے ایگری کلچر میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے دوسرے جو جیتنے بھی آپ دیکھیں کہ کورپرٹ فارمنگ جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت اس کو سب سے زیادہ اچھا سمجھا جا رہا ہے انویسمنٹ کے حوالے سے چائنہ نے اپنے بہت سے کورپرٹ فارمنگ جو ہے افریکن کنٹریز میں کی ہے اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً تین سے راکھ کے چھ لاکھ اکر تاک جو زمین ہے وہ وہاں پہ لے کر وہاں پہ کورپرٹ فارمنگ کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہاں سے لیتے ہیں اور وہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو اگر چائنہ جیسا ملک جس کے پاس اپنی زمین نہیں ہے اتنی تو وہ جا کے دوسری جگہ پہ کر رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی جس طرح اگری کلچر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اگری کلچر میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ہمارا تقریباً ٹوئنٹی سکس پرسنٹ جو جیڈی پی کا حصہ ہے وہ اگری کلچر سے آتا ہے تو اگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکشن ہے پاکستان میں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مادنیات کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ مادنیات کے حوالے سے ہمارے جو دو صوبے ہیں وہ بہت زیادہ قدرتی طور پر مالا مال ہیں وہاں پہ بہت سی جو آپ نے دیکھا انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ آ کے وہاں پہ انویسمنٹ کریں گی اور جو ایسیو کے کنٹیز ہیں ان کے بھی بہت سے ممالک جہاں پہ آ کے بات کر سکتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی کے شعبے میں ہمارے جو تقریباً سکسٹی پرسنٹ ہماری یوتھ ہے اگر آپ دیکھیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہی جو آپ کریئٹر ہو سکتے ہیں آپ تو کسی کے ضرورت نہیں ہے جانے کی اس لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے جہاں پہ بہت زیادہ انویسٹرز آ سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی جو آؤٹ سورسنگ کریں وہ بے شک چائنا میں بیٹھ کے کام کریں ریشیا میں بیٹھ کے کام کریں عوضبستان میں کریں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ان چیزوں میں انویسٹ کریں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو ایکسپورٹیز ہیں اور وہ سستی ہیں اگر دنیا کو اس کے ساتھ کمپیر کریں بہت سی آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کمپنیز نے اپنے جو ہاؤسز ہیں وہ پاکستان میں بنا گے رکھیں وہ امریکہ سے اور یورپ سے اپریٹ کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کو وہاں پہ جتنے لوگ رکھیں گے ڈالرز میں پے کرنا پڑے گا یہاں پہ وہ جو ہے روپیز میں پے کرتے ہیں تو اس لیے اس شعبے میں بھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ بہت اگر دیکھیں نیچرل ہے جس میں دیکھیں سی بھی ہے سہرا بھی ہیں پہاڑی علاقے بھی ہیں اور ایک انوائرمنٹ بھی ہے اس شعبے میں بھی ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم انٹرنیشنلی تو دور کی بات ہے کہ اگر ہم لوکلی بھی اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو ہماری اتنی زیادہ آباتی ہے کہ ہم لوکلی طور پر بھی بہت زیادہ اس سے سرمایہ کاری منافع بھی کما سکتے ہیں تو یہ پاکستان کے وہ مین شعبے ہیں جن کے ذریعے اگر دنیا جو ہے وہ یہاں پہ آ کر انویسمنٹ کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایسیو ہو رہی ہے اس کا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ اسلام آباد ہے اس وقت سارا پاکستان دنیا کی ساری نظریں دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں یورپ کا میڈیا دیکھ لیں امریکہ کا میڈیا دیکھ لیں ایسیو کے ممالک کے علاوہ تمام چیزوں پہ جو ایسیو کی ہیڈ لائن چال رہی ہیں تو یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے صاحبی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا تھا آج جو آئیسولیشن میں ڈالنے والے تھے جو آئیسولیٹ کرنے والے تھے جو سپورٹس کے حوالے سے بھی سری لنکان ٹیم پر بھی حملہ انہوں نے کروایا اور بہت سی ایسی چیزیں کی تاکہ پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ایونٹ نہ ہو لیکن آج وہ خود آپ دیکھیں کہ شرمندہ ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے جو اپنے امسائے ممالک کے ساتھ ان کے جو ایشیوز ہیں پرابلمز ہیں وہ بھی سالو ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے پاکستان تو اس کا سمجھیں کہ مین کوریڈور میں ہے ابھی آپ دیکھیں جب سے یہ چائنہ اور پاکستان کی ٹریٹس سٹارٹ ہو جائے گی یہ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ گوادر میں بنائے تو پاکستان تو صرف اگر رہداری کے اس کو سروسز چارجز ہی ملیں بابر صاحب آپ نے رہداری کا ذکر کیا اور ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات کی تو میں ہمائیوں صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی ان کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی ہمائیوں صاحب تھوڑا سا سیاسس سوال کر لیتے ہیں تھوڑا سا پولیٹکس کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کوالیشن گورنمنٹ جب تھی بڑے انپوپلر ڈیسیزنز لیے گئے اور بور ڈیسیزنز اس لیے لیے گئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کی جو ایک ایک اکانومک سٹیبلیٹی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو پولیٹکل ڈیمیج کے وجہ سے ایک انسرٹینٹی آگئی تھی اس کو سٹھیک کیا گیا اور کافی انپوپلر ڈیسیزنز لیے گئے جس میں ہمیں انفلیشن کا بھی بدترین سامنا کرنا پڑا ایک مہنگائی کا ایک تفان آ گیا تھا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ گورنمنٹ آئی اور پھر گورنمنٹ ایک پانچ سالہ جب گورنمنٹ آتی ہے تو آٹوماتیکلی آپ کے لیے آپشنز ہوتے ہیں کہ ایکانومی بہتر ہو جائے گی جو فیصلے کیے جاتے ہیں ایکانومی کے حوالے سے پانچ سالہ پلان ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیر ہو جاتی ہیں اب جب گورنمنٹ آئی تو اس پر بھی یہی دیکھنا تھا کہ اب کافی انپوپلر ڈیسیزنز لیے جا رہے ہیں اور ایکانومی کے حوالے سے آئی ایم ایف کی کنڈشنالٹیز اور بہت کچھ تھا تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایسیو کا ایونٹ جب ہو رہا ہے اور تمام عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ واقعی وہ جو ڈیسیزنز یا وہ جو انیشیٹیوز لیے گئے تھے اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کے پرکس پاکستان کو مل رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی کیا یہ انپوپلر ڈیسیزنز کا فروٹ ہے جو کہ ایک پوپلارٹی میں تبدیل ہو گیا ہے جی تینکیو نتاشا بیسیکلی اس کے دو پرانگز ہیں آپ کے سوال کے اور ایک تو جو پولٹیکل ڈیسیزنز پیڈی ایم گورنمنٹ نے لیے تھے اور جس حالات میں لیے تھے وہ آبیسلی سب کے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام پچھلی گورنمنٹ نے لیا وہ اس سے خود انکاری ہو چکی تھی وہ جو کنڈیشنز سیں اس کے باوجود کہ وہاں پہ سبسیڈیز کو روکنا تھا وہ پیٹرول کے اوپر سبسیڈیز دیتے رہے اور اور اس طرح کے بہت سارے ڈیسیینز لیے کیونکہ شاید ان کو اندازہ تھا کہ وہ جانے والے ہیں تو جو اس وقت وہ حالات چھوڑ کے گئے تھے وہ بڑے ڈیزاسٹرز تھے ایکنومکلی سپیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک دشتگردی کی ایک لہر جو ہے اس نے اپنی لپیٹ میں پاکستان کو لے لیا افغانستان کا رشید صاحب کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی اور اس میں ٹرانس نیشنل جو انٹیٹیز تھیں جس میں دائش تھی ایٹی آئی ایم تھی اور ٹی ٹی پی جس کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے ایک اپنی جلغار کر دی تھی اس گورنمنٹ نے وہ جو اس وقت کے انپاپلر سٹیپس تھے جس میں سبسیڈیز کو روکنا تھا جس میں اگریمنٹس تھے بہت ساری پاور کمپنیز کے اندر سیکٹرز کے اندر ریفارمز تھیں سٹرکچرل ریفارمز ہم نے کرنی تھی آئی ایم ایف کے جو نئے اگریمنٹ کی طرف ہم جا رہے تھے اور الحمدللہ وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اگریمنٹس ہو گئے اچھا یہ وہ وقت بھی تھا کہ جہاں دنیا کے اندر بہت بڑے انٹرناشنل کرائیسز بھی یورپ کے اندر بھی چل رہے تھے جس کی وجہ سے انرجی پرائیسز اوپر گئیں میڈل ڈیسٹ کے اندر بھی پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کرائیسز جو ہے وہ بہت بڑا تو پاکستان نے اپنے آپ کو اس طرح اینگل کیا کہ اپنی سٹرکچرل ریفارمز ایک طرف کی دوسری طرف اپنی جو ڈیپلماتک آؤٹ ریچ تھی اس کو بدستور جاری رکھا چائنا کے ساتھ اکناومک کوریڈور کا پارٹ ٹو ہم نے سٹارٹ کر دیا ریشن ڈیپٹی پرائیم نیسٹر پچھلے مہینے آئے ملیشن پرائیم نیسٹر آئے سعودی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ایسا ای ایف سی نے بڑا جو ہے وہ مل کے کام کیا جس میں ہم نے کتر سے یو ای سے ملیشیا سے ٹرکی سے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ سے جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ لی اب اس سمٹ کی جو سب سے جو ایک اچھی بات جو مجھے اس وقت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کو ایک سیکیورٹی کے پہرائے میں دیکھا جاتا تھا ہم اس سے نکل کے ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی اینرڈی ٹریڈ انوائرمنٹل ایشیوز کے اوپر بھی جو ہے پاکستان جی سیونٹی سیونٹی سیونٹ پلس چائنہ کے ساتھ ملکے ہم نے کوپ ٹوئنٹی سیونٹ میں جو اور کوپ ٹوئنٹی سیونٹ میں جو بہت بڑا آپ سمجھیں مارکار وہ سر کیا جس میں لاس ان ڈیمیجز فنڈ کو شامل گیا گلوبل سالٹ کی ریپریزنٹیشن اور یہی اب آگلے مہینے جو ہے وہ باکو میں جو کوپ ٹوئنٹی نائن ہو رہی ہے اس میں یہ کانٹینیو رہے گا تو وہ جو ڈیزاسٹرس فلڈز اکنومک سیکیورٹی تو آپ انتاظہ کریں کہ جو یہ گورنمنٹ ہے اس نے کن حالات میں جو ہے جو سنبھالا اس کی باگ دور کو مل کی اب میرا خیال ہے وہ آئی ایم ایف نے ہمیں جو ہے گرین سگنل دے دیا ہے مختلف ممالک کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ وعدے آ چکی ہیں کہ انویسمنٹ ہوگی سٹیل مل کے اندر ہم بات کر رہے ہیں سپیشل جو ہے اکنومک زونز کا جو ہے وہ افتتاح ہم کر رہے ہیں ورچول ہم نے جو ہے گوادر ائرپورٹ کا ابھی فیضی صاحب نے بتایا تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے دیکھ لیا ہے اپنی سمت کو جو ہے وہ درست کر لیا ہے اور اب آپ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ہی دیکھیں گے کہ ڈیوڈنٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کو ٹھیک ہے بلکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اینگل اپنے آپ کو اس طرح سے کیا ہے اپنی پوٹنشل کو اس طرح سے ہائلائٹ کیا ہے کہ لوگوں کو آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئیں انویسمنٹ کریں بہت ساری چیزیں ہی ہیں پیسی پیک کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان نے بہت برے حالات میں نہ صرف سروائیو کر کے دکھایا بلکہ ریبلٹ کیا اور اب وہ نیگٹیف فورسز کو ہم نے یہ میسیج پہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ان چیزوں سے بہت آگے جا چکا ہے اور ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور نہ ہی شکست کھانے کو تیار ہیں خاص طور پر ٹررزم جیسا افریت ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے بعد وجود حوصلے بڑے بلند ہیں ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے موسیقی 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 اسیو سمیٹ اسلام آباد دوہزار چوبیس گاہ انعکار محفوظ اور خوشحال خطے کے لیے پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی پاکستان، چین، روس، ایران، کازکستان، ارگزستان، تاجکستان، ازبکستان، بھارت اور بیلاروس پر مشتمل علاقائی اتحاد کے بنیادی اصول محول دوست معاشی شراکتداری اور دہشتگردی کے خلاف سیکیورٹی تعاون مشترکہ مسائل اور اجتماعی کافشوں کا اہم سنگ میل ایسیو سمیٹ اسلام آباد اندرہ سولہ اکتوبر دوہزار چوبیس موسیقی 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 آپ کو ایک پرت بر پھر خوش حافیٰ دید کہتے ہیں ٹرانسیو پتا کوسن lore جاری ہے företی سیو سمیٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں موسیقی برگیشنز ماں پاکستان سے پہنچ چکے ہیں ایک بہت بڑا اور تاریخی موقع ہے پاکستان کے لیے ستہائی سال بعد پاکستان ایک اتنے بڑے ایونٹ کی مزبانی کرنے جا رہا ہے اور کل اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اسی حوالے سے گفتگو جاری ہے ابھی بریک میں ہمیں حافظ خلید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ حافظ صاحب کو ہم گفتگو میں شامل کر لیں حافظ صاحب بہت امپورٹنٹ پاکستان کے لیے یہ موقع ہے بہت اہم موقع ہے ستائیس سال کے بعد اور ایسیو سامٹ تو خاص طور پر پہلی مرتبہ پاکستان اس کی مزبانی کر رہا ہے اور بڑی خوشائن چیز ہے ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس سامٹ کی مزبانی کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کیا بتائیے گا کہ بڑے مشکل حالات رہے پاکستان نے نہ صرف اس میں سروائب کیا بلکہ ہم نے تمام طرح چالنجز کا بھرپور مقابلہ بھی کیا اور آج ہم تمام وہ نیگٹیف فورسز کو وہ بیرونی اناثر جو پاکستان کی خلاف سازشیں کرتے رہے کر رہے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی کی معاملات کو خراب کر رہے ہیں ان کو ایک بڑا زبردست پوزیٹیف میسیج جا رہا ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں یقیناً نہ ہی پاکستان کے لیے تاریخ ساتھ دن اور ایس سی او کا تیسوہ سربتائی جلال سسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے یہ ایس سی او ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایسا فورم ہے جو جی ٹونٹی کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے اور جغرافی طور پر یہ اسے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی چالیس پرسنٹ پاپولیشن جو ہے اس کے رکن ممالک اس کو کور کر رہے ہیں اور ان کی جو اگر ہم اس کا جی ڈی پی دیکھیں کہ ان کے رکن ممالک کا جو باہم ٹریڈ ہے وہ تھری ہنڈر بلین ڈالر ہے جبکہ آسیان کا جو ہے وہ تھری ٹیلین ڈالر ہے اس لحاظ سے اس فورم کی اہمیت جو ہے وہ بہت نمائی ہو رہی ہے اور پاکستان کا اس پہ جو رول ہے وہ اس لحاظ سے بہت ایک منفرد اور نمائیہ اور واضح بن کر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسی او کے رکن ممالک کے لیے کنیکٹیویٹی کا جو اہم ذریعہ پاکستان فراہم کر سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی اور ملک جو ہے فراہم نہیں کر سکتا کہ گواہدر کے ذریعے تقریباً چین اور روس اور سینٹرل ایشیان سٹیٹس ان تمام کے لیے کنیکٹیویٹی جو ہے پاکستان کے ذریعے پاکستان ہی فراہم کر سکتا ہے تاہیر صاحب ایک طرف کنیکٹیویٹی اور دوسری طرف ہمارے پاس یہ ایک جوگرافیائی طور پر جو ایک سٹریٹیجک طور پر ہمارے پاس جو لوکیشن موجود ہے یہ بڑا ایک خوشائین بات ہے کہ ہمارے پاس تمام جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں مائن منرلز یا نیٹرل ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا جو ایک جب اب لوکیشن کے طور پر ہم فائدہ اٹھائیں گے تو یقینا کچھ نہ کچھ آنے والے دنوں میں اس کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں فروٹ ہے وہ تو میسر ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت سنٹرل ایشیا کے لیے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ سنٹرل ایشین کنٹریز اور پھر ایس سی او میں شامل چین، روس، ایران یہ تو وہ تمام ممالک ہیں جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں اور پاکستان کے پاس بھی اپنے قدرتی وسائل جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پوٹنشل کو پوری طرح سے بروے کار لائے جائے بروے اعمل لائے جائے اور اسے استعمال کیا جائے اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو فورم جو ایس ای او کا فورم ہے اس کے ذریعے ہم ایک راستہ جو ہے فراہم کر رہے ہیں گوادر پورٹ کا افتتا ہوا ہے کل اس کا ورچول افتتا چین کے پرائم منسٹر نے کیا ہے بہت بڑا ایونٹ تھا یہ بھی اور اب یہ ہے کہ پوری طرح سے ائرپورٹ جو ہے وہ فنکشنل ہونی جا رہا ہے یہ یقینا جو ہے سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ دنیا کے لیے یہ ائرپورٹ بنے گا اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شنگھائی تنظیم جو ہے وہ نہ صرف یہ خطے کے لیے بلکہ اس کا ایمپیکٹ جو سمیٹ ہونی جا رہا ہے اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ریجنل نہیں بلکہ گلوبل اس کا ایمپیکٹ ہوگا اور اس میں جو رکن ممالک ہیں وہ ایک بڑی معاشی طاقت رکھتے ہیں ان میں دیکھیں چار ایسے رکن ممالک ہیں جو نیکلر پاور ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے اس رحاظ سے ایک ایمپورٹنٹ رول ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کامیابی کے ساتھ ہم نے لڑی ہے اور جو لڑ رہا ہے اس میں پاکستان کا بہت ایمپورٹنٹ رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور دہشت ہم دیکھ رہے ہیں اور اتنی اہم طاقتیں جب موجود ہیں اسی او میں تو یہ اس کی اہمیت کو خود بخودی ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ اتنی اہم ممالک اس کا حصہ ہے میں بات تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں فیضی صاحب جب ایسے سامٹس ہوتی ہیں تو اس کے اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے جو سائیڈ لائن میٹنگز ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں بہت سارے ایسے معاملات ایسے ایشیوز ہوتے ہیں کہ جن پر اور کسی موقع پر بات نہیں ہو پاتی لیکن یہاں پر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں ان مسائل کو حل کر لیتے ہیں پاکستان کے لیے کتنا بڑا یہ موقع ہے اگر انڈیا کی بات کریں اس حوالے سے تو چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی سائیڈ لائن میٹنگز ہو ہیں وہ شیڈیوڈ نہیں ہیں چیزیں آگے نہیں بڑھیں گے لیکن برحال یہ جو سمیٹ ہے یہ تعلقات کو نوملائز کرنے کے لیے ایک آئس بریکنگ کے لیے ایک اچھا قدم ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھے انہائد ہم نے جس طرح پہلے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے گھر کے مسائل اس طرح سے ڈسکس نہیں کریں گے اور ہم آگے بڑھنے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں سب کو یہ کرنا بھی چاہیے آپ نے بات کی ہندوستان بہتر ہوتا کہ سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوتی ہیں بہتر ہوتا کہ اور ایشیوز پہ بات کی جاتی ہیں بہتر ہوتا کہ اس خطے کے لیے ہندوستان بھی ذمہ داری کا ثبوت دیتا بہتر ہوتا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی پوزیشن کلیر کرتا بہتر ہوتا کہ وہ بھی یہ کہتا دنیا کو کہ ہم اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتے ہیں اور جو جنرلی اقوام متحدہ کی قرار داتے ہیں اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں بہتر تو ہوتا لیکن بہرحال ہمارے ڈی جی ساؤتھ ایشیا نظامی صاحب نے ان کا استقبال کیا ضرور کیا کرنا بھی چاہیے ایک ڈپلومیٹس جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ہم نے کہا آئیے اور وہ تنظیم کا حصہ ہے تو آئیے ضرور آئیے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزیں بھول جائیں گے ہم اپنے حقوق بھول جائیں گے ہم اس کے مظالم بھول جائیں گے مقبوضہ کشمیر میں جتنی ماں بہن افت و عزت ماب ہیں ان کی قربانیاں بھول جائیں گے بزرگوں کو بھول جائیں گے جوانوں اور کچوں کو بھول جائیں گے اس کے باوجود آگے بڑھنا ہے یو این میں بھی تو بیٹھتے ہیں نا اچھا ایشو یہ ہے جو آپ نے بات کی جس طرح آپ پرائم نیسٹر کی جو باڈی لینگویج دیکھئے دیگر جتنے بھی زومہ آئے ہیں بہت وعامی شخصیات ہیں سربران حکومت ہیں ان کا ملنا اور وہ چائنہ کے پریمیر ہوں پرائم نیسٹر ہوں وہ دیگر ممالک کے ہوں ان کے ساتھ جس طرح مسافہ معانکہ کیا جا رہا ہے جس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے ایک کمفٹیبل زون میں آپ نے زر آ رہی ہے اور یہ دیکھ کے بھی بعض لوگوں کی سیخے تو نکل رہی ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے ہم نے مل کے جیسے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات ہوئی کہ ہمیں عوامی سطح پر تبادلے کرنے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے سیرو سیاحت کرنی ہے کاروبار کرنا ہے اور یہ جو تاثر کچھ سانو مرندہ شوک ویسی اور جو شہر کے لوگ ظالم تھے جنہوں نے ہمارا یہ تاثر بنایا کہ ہم انتہاؤں کے مارے ہوئے ہیں ہم انتہا پسندیوں میں گرے ہوئے ہیں ہم اس دلدل میں فس کے اور دھس کے رہ چکے ہیں نہیں ہمیں یہ بہترین موقع ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم خوش مزاج لوگ ہیں خوش شکن لوگ ہیں خوش ذہن لوگ ہیں اور ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا آتا ہے اور دنیا ہمارے ساتھ چلے تاکہ پورے جو خطہ ہے جسرح حافظ صاحب نے فرمایا یہ دیکھیں نا کہ اتنے اہم ممالک ہیں اس میں چار نیوکلئر پارز ہیں اس کے اندر اور عوام کا اتنی بڑی تعداد ہے لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں اور وہ ہماری اچھائیاں بھی دیکھیں اور اسلام آباد بات دیکھ کے بارہاً اسلام آباد کو دیکھ کے سب کوئی آنکھیں ضرور کھولی کی کھولی رہ گئی ہوں گی کہ اتنا خوبصورت شہر اتنا خوبصورت ملک جس میں بہت سارے وسائل تو ہے جن کو کم کرنا ہے لیکن وسائل ہیں اور سب کچھ ہے خوش آمدید اور ویلکم کہنے کا ایک انداز بھی ہے اور ایک خوبصورت انداز ہے سائیڈ لائن میٹنگز کے جو ہم بات کر رہے تھے انڈیا کے حوالے سے جو باقی ممالک ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں انڈیا کے ساتھ ساتھ تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ایسے مواقع نظر آتے ہیں ایک بہت بڑی اپورچنیٹی نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل بھی ہمارے چیزیں چل رہی پھر ایسیو سمیٹ کے حوالے سے بھی ساری چیزیں ہماری پارلل چل رہی ہیں تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے اور مزید گفتگو جاری رہے گی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے ابھی ایک بریک کے جانے چلتے ہیں ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے